موسیقی میری بہت بڑی نشانی ہے میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے تمہیں خامند اور بیوی کے رشتے میں چھوڑا یہاں زبان کا بول بہت احتیاط کچھت بہت احتیاط چونکہ گھر جب بنتا ہے تو معاشرہ بنتا ہے اور گھروں کو جس چیز نے توڑا یہ زبان ہے قوم کو جس چیز نے توڑا یہ زبان ہے معاشرہ کو جس چیز نے توڑا وہ یہ زبان ہے بھائی کو بھائی سے توڑ دیا وہ یہ زبان ہے دوست کو دوست کا دشمن بنایا وہ یہ زبان ہے رشتے سفید ہو گئے وہ یہ زبان ہے آپس میں قتل و غرط تک پہنچے یہ زبان ہے زبان جس کی قابو میں آگئی اس لئے میرے نبی نے کہا میرے پورے دین کا خلاصہ ہے زبان قابو میں رکھ محبت کا بول بولنا سیکھیں بھائیو جیسے نواز نہیں سیکھتا روزہ سیکھتے حج سیکھتے زقا سیکھتے یہ ماماپ کے ذمہ ہے میرے ذمہ ہے کہ میں سیکھوں کہ میں ایسا بول کیسا بولوں کہ میں کسی کا دل نہ توڑ کسی کی دل آزاری نہ ہو کسی کو میری وجہ سے دکھ نہ پہنچ ایک صحابی ہیں ابو دجانہ فرماتے ہیں لوگو میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل صرف ایک حالانکہ وہ بدر میں شریف ہوئے اور بدر سے لے کر آخری حج تک اپنے نبی کے ساتھ ساتھ رہے ایسے صحابہ دو ڈھائی سو سے زیادہ نہیں ہے لیکن وہ فرماتے ہیں لوگو میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل ایک ہے کہ میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچا اور میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی نفرت نہیں میرے بھائی بہنوں آپ ایک دور ترازد ملک میں پہنچ چکے ہیں آپ اس کی امت بن کے چلنا ہے تو معاف کرنا سیکھنا ہوگا درگزر کرنا سیکھنا ہوگا زبان کا بول میٹھا بنانا ہوگا گھر سے غیبت کو نکالیں تنزتانے کو نکالیں کوئی شدت کمی بیشی ہو تو سبر کر جائیں برداش کر جائیں اس کی ٹھنڈک اور محبت کو آپ ساری زندگی محسوس فرمائیں غصے کا نکال دینا تھوڑی دیر کی سرسفیکشن ساری زندگی کی ندامت ہے لکمان علیہ السلام کا فرمان ہے شکرینے پہ کبھی نہیں پشتایا ہمیشہ اپنے بول پہ پشتایا تو بھائیو اپنے اندر امت بننے کی اگر رونک دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ زبان کا بول زبان کا بول زبان کا بول اسے بیٹھا بنانے کی کوشش اسے درگزر کرنے کی کوشش معاف کرنے کی گالی کے جواب میں گالی نہ ہو یا چپ ہو جاؤ یا دعا دو برائی کے بدلے میں برائی نہ ہو اچھائی کرو اللہ کی چھاؤں آپ کے اوپر ہو جائے گی حقا اندر کبھی ہے پہنے کی closed کبھی لように موسیقی